نیکشنائی نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبرالاق رحمانی درشکوں کیا چھتیز گڑھ کی ایک مہلہ نیتا رینوکہ سنگھ کی اور جو چاروں طرف سے چرچہ چل رہی ہے اور یہ کہا جو رہا ہے کہ چھتیز گڑھ میں ایک مہلہ کے مکہ منتری بننے پر ایک آدھی واسی کے مکہ منتری بننے پر اب بالکل اسپشٹ یہاں پر جو ہے معاملہ ہوتا نظر آ رہا ہے حالانکہ اس کو آپ ایک بڑے طور پر سمجھ لیجئے دراصل چھتیز گڑھ میں رینوکہ سنگھ کا مکہ منتری بننا کیوں یہاں پر جو ہے تیمانہ جا رہا ہے رینوکہ سنگھ نے خود اس پورے معاملے کو لے کر کے ایک بیان دیا اور یہ کہا کہ ان کی جو بیٹی ہے وہ چاہتی ہے کہ ان کی ممی سیم بنے اور اس کو لے کر کے وہ کہیں نہ کہیں اپنی اچھا بھی ظاہر کرتی نظر آتی ہے رینوکہ سنگھ نے یہ بھی کہا کہ ان کی بیٹی بالکل جو اس معاملے کو لے کر کے کافی زیادہ جو ہے امید لگائے بیٹھی ہے اور وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ رینوکہ سنگھ یعنی کہ ان کی ممی مکہ منتری بنیں گی اس کو لے کر کے بی جے پی فیصلہ ضرور لے گی اور تب جا کر کے یہ پورا معاملہ جو ہے یہ پوری استطیق جو ہے وہ اس پشت ہوتی ہوئی نظر آئے گی درشقوں لیکن اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دراصل یہاں پر آنکڑوں کا کھیل کیا ہے اور بینا آنکڑوں کے یہاں پر کتائی جو ہے رینوکہ سنگھ مکہ منتری بن نہیں پائیں گی بلکل ان کو یہاں پر جو ہے رمن سنگھ جو پچھار دیں گے کیونکہ رمن سنگھ کے ساتھ ودائکوں کا ایک بڑا طبقہ ہے وہ لگتار اس پورے معاملے کو لے کر کے کئی بڑے دعوے کر رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ دراصل رینوکہ سنگھ کو لے کر کے جو پوری استطیق بن رہی ہے اور جس ٹھنگ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک کئی نہ کئی یہاں پر معاملے جو ہیں وہ علشتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جس کے آدھار پر اس طریقے کی دعوے داری کی جاری ہے درشقوں کہ رمن سنگھ نہیں بلکہ رینوکہ سنگھ کو ہی مکہ منتری بنایا جائے گا کیونکہ آدھیواسے کے نام پر بھارتی جنتہ پارٹی یہ ضرور چاہے گی کہ آنے والے لوگ سبا چناؤں میں انہیں اس کا سیدھے طور پر سیاسی فائدہ جو ہوتا ہوا نظر آئے اور جس کی امید تب ہی جتائے جا سکتی ہے جب رینوکہ سنگھ کو یہاں پر مکہ منتری پت پر یہاں پر جو ہے بڑے ذمہ دارے سوپی جائے گی اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو اب سوچئے کہ اس کا کئی نہ کئی کامیازہ بھارتی جنتہ پارٹی کو بھوگتنا پڑ سکتا ہے حالانکہ بی جے پی آئی کمان کے لیے فیصلہ لینا اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ کئی ایسے پرانے نتہ ہوں گے جو رمن سنگھ کے سمرتن میں ہوں گے رمن سنگھ کے مکہ منتری بنائے جانے کو لے کر اپنے پکش کو رکھ رہیں گے اور اس کے باوجود بھی اگر بھارتی جنتہ پارٹی یہ فیصلہ لیتی ہے تو آپ سمجھئے کہ بی جے پی ایک بڑا جوکم اٹھائے گی لیکن یہ جوکم ہو سکتا ہے کہ ان کے پکش میں بھی جاتا ہوا نظر آئے درشکوں اور جس کی سنبھاونایں پوری طرق سے بند بھی رہی ہے اس کا اس ریپورٹ میں وسط نہیں جڑے رہیں بڑی خبروں کے لیے نکشنل نیوز کے ساتھ